ہلو ایوریون سواگتہ آپ کا اپنے چینل میں جس کا نام ہے کرکٹ ایکسپرٹ ابھی ہم بات کرنے والے ہیں آئی سی سی وومنس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ہونے والے گیارویں میچ کی یہ والا جو میچ ہے ہونے والا ہے ساؤت افریقہ اور تھائیلینڈ وومن کے بیچ میں ایک ہمارے لئے ون ون کنڈیشن رہنے والی اور سب سے سیف جو یہ والا میچ ہمارا کل کے دن کا ہونے والا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ والا میچ یہاں پر ون سائیڈ ایڈی رہنے والا ہے پچھلے والے میچ میں تھائیلینڈ وومن کی پرفارمنس آن ایوریج جیسی پہلی پرفارمنس پہلے میچ میں رہی تھی اس سے تھوڑی سی بڑیا رہی تھی اب اگر میں یہاں پر ساؤت افریقہ وومن کی بات کروں تو یہاں پر پچھلا والا میچ انگلینڈ وومن کو ہرا کر آ رہے ہیں تو بہت ہی بڑی ہے ان کا ابھی تک کونفیڈنس رہا ہے اور کونفیڈنس ابھی جو ہوگا وہ ان کا ہائپ بھی ہو رکھا ہوگا اور یہاں پر اگر میں اکل کے میچ کی بات کروں تو ایک پریکٹس میچ کی طرح یہ والا میچ کھیلنے والی ہیں ساؤت افریقہ وومن یہاں پر ابھی ہم پلینگ 11 کی بات کر لیں گے پھر ہم پچھ ریپورٹ کی بات کر لیں گے ویزر ریپورٹ کی بات کر لیں گے اور سارے کی سائیڈ ڈیٹیل کی ابھی ہم یہاں پر بات کر لیں گے یہاں پر میں آپ کو بتا ہوں یہ والا میچ ساؤت افریقہ وومن اور تھائیڈنڈ وومن کے لئے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے اب اگر یہاں پر میں ڈیٹیل کی بات کروں تو یہاں پر میں آپ کو بتا ہوں یہ والا جو میچ ہے 11 میچ ہے 11 آئی سی سی وومن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا میچ ہے اور یہ ہونے والا ہے ساؤت افریقہ وومن اور تھائیڈنڈ وومن کے بیچ میں منوکا اوول میں یہ والا میچ جو ہے کھیلا جائے گا یہ والا میچ جو ہے صبح صبح انڈین ٹائمنگ کے حساب سے ساڑھے نو بجے اور ان کے لوکل ٹائمنگ کے حساب سے تین بجے شروع ہوگا اس والے میچ کو آپ جو ہے سٹار سپورٹس اور ہارٹ سٹارٹ پر لائف دیکھ سکتے ہیں اب اگر میں ٹیم نیوز کی بات کروں تو یہاں پر میں آپ کو ہوتا ہوں تھائلینڈ وومن جو اپنا پچھلے والا میچ انگلینڈ سے 98 رن سے ہار کر آ رہے ہیں یہاں پر جو ہے ان بوچ تھم اور اس لتین ایک ایک وکیٹ چٹکائی تھی پچھلے والے میچ میں اور یہاں پر ان چینٹم کی پرفارمنس بہتی بڑیا رہی تھی اپنی ٹیم کے لئے انگلینڈ میں انگلینڈ کے خلاف اور بیٹنگ دپارٹمن میں بہتی بڑیا انہاں پرفارم کر رہا تھا ساؤت افریقہ وومن ایک بہتی بڑیا پچھلے والا میچ جیت کر آ رہے ہیں انگلینڈ وومن کو یہ ہرا کر آ رہے ہیں چھے وکیٹ سے تو بہتی بڑیا ابھی جو ہے ان کا کانفیڈنس ہائی ہوگر تھائیلینڈ جیسی ٹیم کو دے بلکل آرام سے ہرا سکتے ہیں ایم کیپ اور ڈی وین نے دو دو وکیٹ چٹکائی تھی اور اس کے بعد جو ہے ایک خاکہ نے تین وکیٹ پچھلے میچ میں چٹکائی تھی ڈی وین اور ایم کیپ کی بات کروں تو یہاں پر بیٹنگ دپارٹمنٹ میں بھی انہوں نے بہتی بڑیا پرفارم کر رہا تھا چھالیس رنوں تھرٹی ایٹ رن انہوں نے مارے تھو تو ہمارے پاس جو ہیں کیپ لیئر پچھلے میچ کی یہی رہی تھی اور یہاں پر اگر میں بات کروں کل کے میچ میں اگر آپ چاہیں تو یہاں پر اوپنر ساؤت افریقہ کے پک کر سکتے ہیں اور جون سے پلیئر کو ابھی تک پچھلے میچز میں پرفارمنس کرنے کا موقع نہیں ملا ہے بہت جا چانسز ہیں کہ وہ یہاں پر ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے یہاں پر اگر میں ویڈر ریپورٹ کی بات کروں تو یہاں پر پورا کا پورا دن جو ہے سنی رہنے والا ہے یہاں پر سورس زیادہ ہمیں پورا کا پورا دن اوپر دکھائی دیں گے یہاں پر اگر میں ونڈ کی بات کروں تو نو سے اٹھائیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے یہاں پر ونڈ اور یہاں پر جو ہے ٹیمپریچر بھی نو سے پچیس ڈگری سیلسیس کے بیچ میں رہنے والا ہے یومیڈیٹی کے اگر میں بات کروں تو تھرٹی ایٹ پرسنٹ کی یومیڈیٹی ہے چانسز جو ہیں رین کے وہ صرف اور صرف دس پرسنٹ ہے اور جب میچ ہوگا تب تو زیرو پرسنٹ یہاں پر چانسز ہیں اب اگر میں ہاں پر پچھ ریپورٹ کی بات کروں تو بہت ہی بڑیا ہمیں جو ہے فیئر بیلنس ابھی تک پچھ میں دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر اسی گراؤنٹ پر جو ہے ایچ نائٹ نے پچھلے والے میچ میں سو رن بنایا تھے اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں ویسٹ انڈیز پاکستان کے جو پلیئرز کی پرفومنسی ویسٹ انڈیز کے خلاف بہت ہی بڑیا رہی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹسمن کو بھی یہاں پر موقع ملا ہے اور یہاں پر بولرز کو بھی موقع ملا ہے تو یہاں پر بلکل نیوٹرل پچھ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملے گی دو میچز ابھی تک جتنے ہوئے ہیں ڈیٹسو گائی ویڈس کو رہا ہے سپیچ پر ہوگر اب میں بات کروں یہاں پر ریکارڈ آف چیزنگ کی تو ایک بار جو ہے ٹیم چیز کرتے ہو جیتی ہے اور ایک بار یہاں پر رہا رہی ہے اب اگر میں بیٹنگ والنگ آلڈر کی بات کروں تو ہمارے پر جو ہیں ایل لی اور ڈی وین اوپن ہمیں کرتے ہوئے دیکھیں گی یہاں پر ابگر میں آپ کو بتاؤں ایل لی یا آپ ڈی وین کو جو کپتان یا وائس کپتان اپنی ٹیم میں بناتے ہیں تو بہت ہی بڑی آئی یہ والے پرفارمر اپنی ٹیم کے لئے رہنے والے ہیں کیونکہ یہاں پر اوپن کرنے آئیں گے اور یہاں پر اگر جو تھوڑا بہت یہاں پر سٹارٹنگ کا جو فیز رہے گا یہ سارے کے سارے پلئیر نکال لیتے ہیں تو بہت کم چانسز ہیں کہ ویکٹ یہاں پر ہمیں گرتی ہوئی دکھے گی میڈل آرڈر کی اگر میں بات کرنے تو ہمارے پاس ایم کیپ ہے سی ٹرین اور ایم ڈو پریز ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہیٹر جو ہمیں ایس لوس اور لارہ رہیں گی پھر اس کے بعد سپینر جو ہمیں ایس لوس اور ڈی وین رہیں گی ایم کیپ ہوں گی یہ کھاکھا ہوں گی س اسلام ہوں گے سی ٹرین ہوں گی اب اگر میں یہاں پر بات کروں میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے لئے ہورٹ پک رہنے والے ہیں وہ یہاں پر جو ہیں اوپنرز رہنے والے ہیں ساؤت افریقہ اور میڈل آرڈر میں اگر آپ چاہے تو ایم کیپ اور ایم ڈو پریز میں سے کسی یا دونوں کو اگر آپ پک کرنا چاہے دونوں کو کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک کو پک کرنا چاہے تو دونوں میں سے کسی ایک کو کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں جو ہے اوپننگ اور میڈل آرڈر ہی کھیلتا ہوں ہمیں دکھے گا اس کے بعد تو ان کے چانسز بہت ہی کام ہے یہاں پر پلینگ لیون میں آنے کے ملک کل کھیلنے کے پلینگ لیون میں تو یہ ہوں گے پر یہاں پر بیٹنگ کے بہت کم چانسز ان کے ہوں گے ساؤت افریقہ وومن کے اگر میں بات کروں تو ایم کیپ ہوں گی ایم ڈی پریز ہوں گی پھر اس کے بعد جو ہاں لورا ہوں گی ایس لوس ہوں گی سی ٹرائن ہوں گی ٹی چیتری ہوں گی پھر اس کے بعد ہمارے پر اسلام ہوں گی این ملامبہ ہمیں کھلتے ہوئی دکھیں گے اور ایک ہاں کھا ہمارے پاس بہت ہی بڑے پرفارمر رہیں گی اب اگر میں یہاں پر بات کروں پوری کی پوری بیٹنگ اور بولنگ آرڈر کی یہاں پر تھائی لینڈ کی تو یہاں پر جو ہمارے لئے اوپنر رہنے والے ہیں وہ انچینٹم ہوں گے اور جو ہمارے پاس دوسری اوپنر رہنے والے ہیں وہ ان بوچ تھم ہوں گی میڈل آرڈر کی بات کروں تو یہاں پر ہمارے پاس نانا پت ہوں گی پھر اس کے بعد ہمارے پاس سترنگ ہوں گی اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے انچائے وائے ہوں گی ہیٹر کی اگر میں بات کروں تو اس ٹی پوچ اور ہمارے پاس جو ہے انیچہ رہیں گی اور اگر میں سپینرز کی بات کروں تو انیچہ اور اس لیوم ہمارے پاس سپینر اپشن رہیں گی پیسرز کی اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس جو ہے رتنا پون رہیں گی وہ انگ پاکا رہیں گی پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں نام بوچھ تھم رہیں گے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ہیں وہ اس لتے رہیں گے تو یہاں پر اگر میں پوری کی پوری پلینگ 11 کی بات کروں تو ہمارے پاس جو ہیں انچینٹم رہیں گے انچائیوائی رہیں گے ان بوچھ تھم ہوں گی ننا پتھ ہوں گی پھر اس کے بعد اس تیپوچ ہوں گی پھر اس کے بعد اتنا پون ہوں گی سی سترنگ ہوں گی اس لو میں ہوں گی اس لتے ہوں گی پھر اس کے بعد وہ نیچا ہوں گی اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ونگ پاکا ہوں گی تو یہ والی وہ میں آپ کو ساری کسائی ڈیٹیل بتا چکا ہوں ابھی ہم ٹیم کی بات کر لیتے ہیں ٹیم کی بات کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کر رہا ہے وہ سسکرائب کر لیں اور جن بھائیوں نے ویڈیو لائک نہیں کر رہے وہ لائک کر دیں کیونکہ ایسی ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر تو یہاں پر ابھی میں اگر آپ کو اپشنز کی بتاؤں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہیں ایل لی ہو اور یہاں پر جو ہیں این کوچھ رہی ہمارے پاس رہیں گے ایو لیول این چیٹی کو شاید بہت کم چانسی دیں کی یہاں پر بیٹنگ بھی ملے گی اب اگر میں ہاں پر بیٹنگ اپشن کی بات کروں تو ایم ڈو پریز ہمارے پاس رہیں گے پھر اس کے بعد این چینٹم ہے ایس لوس ہوں گی پھر اس کے بعد سی ٹرائن ہوں گی یہاں پر انچائے وائیں ہوں گی ہمارے پاس پھر اس کے بعد ال والوارٹ ہوں گی پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ اس لٹے کا بہت بڑی آپشن رہے گا اس لٹے کی پرفارمنس یہاں پر ابھی تک تھائی لینڈ کی ٹیم کے لئے بہت بڑی آ رہی ہے دی وین ہمارے پاس ہے اس تپوچ ہمارے پاس رہیں گی اور ہمارے پاس سی سترنگ ہمارے پاس رہیں گی اب اگر میں آپ پر بالنگ آپشن کی بات کروں تو اس اسلام ہے ایک خاکہ ہے اس لیومی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے رتنا پون ہوں گی پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو انیچہ ہمیں کھیلتو ہی دکھیں گی یہاں پر پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ اینڈ ملامبا کا رہے گا اینڈ ملامبا اگر آپ چاہیں تو اپنی گرینڈ لیگ میں پک کر سکتے ہیں اب اگر میں یہاں پر پلینگ اور پہلی ٹیم کی بات کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں یہاں پر جو میں نے کپتان دکھوئی ہے وہ جو رکھوئی ہے اور جو میری وائس کپتان ہے میری دی وین رکھوئی ہے سمال لیگ یہ ٹیم رہنے والی ہے اگر آپ چاہیں تو یہ والی جو ٹیم ہیں کسی بھی لیگ میں یوز کر سکتے ہیں پر سمال لیگ فیوریولیہ والی ٹیم بنی ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں میں نے کڈوئیچے رکھوئی ہے سی ٹرین ہے سی ٹرین کی جگہ اگر آپ چاہیں تو کسی اور پلیئر کو پک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس بہتی بڑی آپ اپشن رہے گا اگر آپ کسی اور پلیئر کو پک کرتے ہیں اور یہ والی ٹیم اس کے بعد جو ہے سمال لیگ میں لگاتے ہیں یہاں پر اگر آپ یہی والی ٹیم لگانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں یہ والی جو ٹیم ہے ہمارے لئے سمال گرینڈ لیگ میں بہتی بڑی آپ پرفارم کرتے ہوئی دیکھے گی انچائیوہ ہے انچینٹم ہے انکیپ ہے پھر اس کے بعد انبوچ تھم ہے پھر اس کے بعد ایک خاکہ ہے اس اسلام ہے اور اس لیومی ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں ایک جو ہے یہاں پر آپ یہ والی جو پلیئر کو ہے ڈروپ کر سکتے ہیں اور کسی اور پلیئر کو آپ پر رکھ سکتے ہیں اپنی ٹیم میں بہتی بڑی ہے ہمارے پاس وہ اپشن رہنے والا ہے یہاں پر جو ہے امپورٹنٹ پلیئر جو ہیں ہمارے پاس جو ساؤت افریقہ کے ہی رہنے والے ہیں وہ ہمارے لئے اوپنر رہیں گے اور جو ہمارے پاس بولر ہیں بہت ہی بڑی ہمارے پاس اوپشن رہیں گے دوسری ٹیم کے اگر میں بات کروں تو یہاں پر جو میں نے کپتان رکھی ہیں وہ یہاں پر میں نے ڈی وین رکھی ہیں وائس کپتان جو رکھی ہیں میں نے اس اسلام رکھی ہیں لی رکھی ہیں سی ٹرائن ہے ہم ٹو پریز ہیں ان کوچھ کئی ہیں پھر اس کے بعد انچائی وائی ہیں انچینٹم ہیں ایک خاکہ ہیں اور اس لیومی ہیں یہ والی ٹیم بھی ہماری سمال لیگ کی اور سمال گرینڈ لیگ کی ہی رہنے والی ہے یہ والی ٹیم ہماری سمال لیگ کی اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر جو میں نے کپتان رکھی ہیں کالراؤنڈہ رکھی ہوئی ہیں اپنے ٹیم کے لئے اوپن بھی کرتی ہیں اور یہاں پر جو ہے ان کی بالنگ بھی بہت ہی امپورٹنٹ رہنے والی اور ایس اسلام اور بالرز تو ہیں یہاں پر ساؤتھ افریقہ کے بہت ہی امپورٹنٹ دکھ سکتے ہیں ساؤتھ افریقہ کی اگر میں بات کروں تیسی ٹیم کی اگر میں یہاں پر بات کروں تو ہماری پاس جو آپشن ہے یہاں پر جو میں نے رکھی ہوئی ہے وہ ایل لی رکھی ہوئی ہے اور جو میری وائس کپتان یہاں پر میں نے ایم کیپ کو رکھا ہوا ہے سمال لیگ اور سمال گرینڈ لیگ میں اگر آپ چاہیں تو یہ والی ٹیم یوز کر سکتے ہیں گرینڈ لیگ میں بھی اگر آپ چاہیں تو یہ والی ٹیم یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایس کو ان کوچھ رہی رکھی ہیں پھر اس کے بعد ایم ڈو پریز ہے ان چائوائے ہیں ان چینٹم ہے ڈی وین ہے پھر اس کے بعد ان بوچتہ میں ایک خاکہ ہے اس اسلام ہے اور ان ملامبا ہے یہاں پر آپ ٹیم کومبینیشن دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک دو پلیئرز یہاں پر چین کر رکھے ہیں یہاں پر جیسے ان ملامبا کو رکھا ہوا ہے پھر یہاں پر میں نے سی ٹرین کو نہیں رکھا ہے تو یہاں پر جو آپ چینجز دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ یہ والی ٹیم آرام سے گرینڈ لیگ میں پرفارم کرتی ہی ہمیں یہ والی ٹیم دیکھے گی اور یہاں پر یہ والی ٹیم جو آپ گرینڈ لیگ میں بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی بڑیا یہ والی ٹیم ہمیں وہاں پر پرفارم کرتی ہوئی دیکھے گی سمال لیگ میں بھی آپ یہ والی ٹیم لگا سکتے ہیں اور سمال گرینڈ لیگ میں بھی یہ والی ٹیم لگا سکتے ہیں تینوں کے تینوں ٹیم میں آپ کسی بھی ٹیم میں ویسے کسی بھی لیگ میں لگا سکتے ہیں چوتھی ٹیم کے اگر میں بات کروں تو یہ والی ٹیم بھی ہماری ویسے تو سیف ٹیم ہی ہے اور یہاں پر ساری کی ساری ٹیمیں لگ بگ لگ بگ جو ہیں سیف ہی بننے والی ہیں پر یہاں پر جو میں نے بنائی ہے یہ والی ٹیم آپ گرینڈ لیگ میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ میں نے جو ہیں یہاں پر تھائی لینڈ کے پلیئر رکھے ہوئے ہیں تو یہ والی ٹیم ہماری جو ہے آرام سے جو ہے یہاں پر گرینڈ لیگ میں جا سکتی ہے پر یہاں پر یہ بہت زیادہ ریس کی ٹیم ہے پر یہاں پر جو ہم نے پچھلے والے میچ میں دیکھا تھا تھائی لینڈ والے میچ میں وہاں پر جو سٹار پلیئر بھی رہے تھے وہ یہاں پر تھائی لینڈ کے پلیئر بھی رہے تو یہاں پر جو ہیں آپ جو ہیں ان کو بھی پک کر سکتے ہیں L.E. رکھی ہیں M.D.Praise رکھی ہیں D.Wan رکھی ہیں M.Cap رکھی ہیں اور D.Wan اور M.Cap کو میں نے کپتان وائس کپتان رکھوا ہے ایک حاک ہے اور S.Islam ہے یہ والی ٹیم جو آپ گرینڈ لیگ میں بہت ہی بڑی ہمیں پرفارم کرتی ہوئی دیکھے گی اور گرینڈ لیگ میں اگر آپ اس والی ٹیم کو یوز کرتے ہیں تو وہ والی ٹیم ہمیں یہاں پر بہتی بڑی ہے پرفارم کرتی ہوئی دکھے گی میں سارے کے سائی ڈیٹیل آپ کو یہاں پر بتا چکا ہوں کون سے آپ کے پاس کپٹان وائس کپٹان کے آپشن ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی چینل سسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو لائک کر دیجئے گا اور بیل ایکن دبا دیجئے گا کیونکہ ایسی ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر